اسلام علیکم کلاس 3 سبجیکٹ اردو دن سنوار تاریخ 6 جولائے 2020 3 کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر مستجیلا مقتار آج آپ کو سنوار 6 جولائے 2020 کا اردو کا کلاس فر کرواؤں گی جیسے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم آن لائن سٹیڈی کے ذریعے اپنا سیکنڈ ڈرم کا سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ سب بچے ڈیلی بیسس پر اپنی ٹیچر اور اپنی کلاس کے ساتھ ساتھ اپنا ورک کمپلیٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ سکول میں منگوا کر چیک کیے جائیں گے اور ان کی نمبرنگ کی جائے گی تو بیٹا آپ سب پہلے سے زیادہ کونشیوس ہو جائیں اپنی رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے ٹیسٹ نیٹ اینڈ کلین کریں اپنا کلاس ورک بہت زیادہ نیٹ کرنا چاہیے آپ کو پوائنٹر کا استعمال بہت ہی اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ سب بچے جانتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر جو کام دیا جاتے ہیں اس میں آپ کا ہوم ورک بھی ہوتا ہے کلاس ورک بھی ہوتا ہے اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد اپنے گروپ میں ڈن لکھ کر بھی دیا کریں آئی ہیف ڈن مائی ہوم ورک لکھ کر بھیجا کریں سب بچے ٹھیک ہے سب بچوں کا یہ فرض ہے کہ اپنا کام بہت میند لگن اور توجہ کے ساتھ کیا کریں کل ہم نے سیچر ڈے کو ہم نے اپنا کام کیا تھا ہمارا جو کام تھا ایدی صاحب سے ملاقات ہم اس کے سوال جواب کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے سیچر ڈے کو اپنا سبق کے نظم آزادی کا اہد ہم نے اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب یاد کیے تھے الفاظ معنی اور سوال جواب یاد کیے تھے آج ہمارا اس سے آگے جو کام ہے وہ ہے نظم آزادی کا اہد تشریح نظم آزادی کا اہد تشریح ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر ڈیٹ پوٹ کرنی ہے سوموار سین کے تین سیرے بنانے ہے واؤ میم واؤ علی فریز سوموار چھے جولائی دو ہزار بیس ٹو زیرو ٹو زیرو برابر اور آگے ہمزہ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پوائنٹر کے ساتھ یہاں درمیان میں کلاس ورک ٹھیک ہے پھر آپ نے لکھنا ہے جماعت سوم سبجیکٹ اردو جماعت سوم سبجیکٹ اردو نظم پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے نظم پینسل کے ساتھ لکھنا ہے آزادی کا اہد پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے نظم اور پینسل کے ساتھ لکھنا ہے آزادی کا عہد یہ دیکھ لیں تری کلاس یہ جتنی چیزیں میں نے اوپر جتنی نیٹ اور جتنی اچھے طریقے سے جتنی پیاری لکھائی میں لکھ ہوں آپ سب نے بلکل ایسے ہی لکھ کر دکھانی ہے کلاس ڈیٹ اوپر ایسے لکھنی ہے کلاس ورک لکھنا ہے جماعت سبجیکٹ لکھنا ہے نظم آزادی کا عہد عہد دیکھیں آئین بہت اچھی شیپ آئین کی پھر ہے بنانا ہے ہے کے نیچے ہے کا ہک اور پھر دال ٹھیک ہے پوائنٹر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بند نمبر ون پوائنٹر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بند نمبر ون اور بند بلکل ویسے ہی لکھیں گے جیسے آپ سکول میں لکھتے تھے یعنی بند کی چاروں لائنز جو ہیں وہ برابر ہونی چاہیے بند کی چاروں لائنز برابر ہونی چاہیے آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ بند کی ساری لائنز ایک دوسرے کے برابر آئیں ٹھیک ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ اسی طرح ہی ہم سکول میں لکھتے تھے آپ نے اب بھی بلکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ سکول میں لکھتے تھے بند نمبر ون پوائنٹر کے ساتھ آپ لکھیں گے پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کے بلکل نیچے سے لکھنا شروع کریں گے دیکھیں پہلے نینے ملک کی شان بڑھائیں گے ہم ملک کی شان بڑھائیں گے ہم نمبر دو دوسری لائن ہے ملک کی بات بنائیں گے ہم یا دیکھیں ہم بلکل برابر آئے ہیں ایک جگہ پر آپ کے بھی ایسے ہی آنے چاہیے یہاں سے دیکھیں لفظ بلکل برابر یہاں سے برابر کوشش کوشش میں دیکھیں ایک دو تین شین کے سیرے بنانے ہے تھوڑا سا گیپ دینے پھر تین سیرے بنانے ہے شین کے کوشش کومہ حمد اور محنت سے دنیا پر چھا جائیں گے ہم یہ چاروں لائنز برابر ہونے چاہیے جس طرح ہم سکول میں بھی بند لکھتے تھے بلکل ویسے ایک مرتبہ میں دوبارہ بند روائز کروا دیتی ہوں ملک کی شان بڑھائیں گے ہم ملک کی بات بنائیں گے ہم کوشش کومہ حمد اور محنت سے دنیا پر چھا جائیں گے ہم یہ ہمارا بند نمبر ایک اب ہم نے لکھنی ہے اس کی تشریح نیکس پیج پر آئیں گے پوائنٹر کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے تشریح تے شین کے دو سیرے بنائیں گے رے یہ ہے تشریح ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اس کے بلکل نیچے سے لکھنا شروع کریں گے اس بند میں شائر کہتا ہے کہ شائر دیکھیں شین علیف شاہ آئین رے شائر آئین کی شیب بہت اچھی بنانی ہے سب بچوں نے شائر کہتا ہے کہ ہم محنت محنت کر کے ملک کی عزت بڑھائیں گے پہلی لائن میں شائر ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس بند میں شائر کہتا ہے کہ ہم محنت کر کے ملک کی عزت بڑھائیں گے اور ہم حوصلے کومہ لگانا ہے محنت اور کوشش یہاں بھی کوشش میں آپ نے ویسے ہی شین کے سیرے بنانے جیسے پہلے بلائیں تھے یعنی تین سیرے بنا کے تھوڑا سا گیا پھر تین سیرے بنانے ہیں ٹھیک ہے حوصلے محنت اور کوشش سے اپنے ملک کو اتنی ترقی دیں گے کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے یعنی اس بند میں شائر کیا کہہ رہا ہے اس بند میں شائر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا آپ لوگ اتنی محنت کریں کہ ہم اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکیں اپنے ملک کی عزت بڑھا سکیں ملک میں ہم دنیا میں ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں یعنی سب جگہ پر پاکستان کا نام جو ہے وہ سب سے بلند اور روشن ہونا چاہیے اتنی عزت دیں اور شائر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی عزت کیسے دے سکتے ہیں ملک کا نام کیسے بڑھا سکتے ہیں محنت کر کے کیا کر کے یعنی ہمت سے محنت سے کام لیں گے تو پاکستان دنیا پر چھا جائے گا اس کے بعد یہاں آپ کی ہومورک کی ہیڈنگ ہے ہومورک ہے آپ کا خالی جگہ چھے تا دس گرائمر بک پر سے پہلے آپ نے لکھی تھی ایک تا پانچ اب ہے آپ کی خالی جگہ چھے تا دس ٹھیک ہے خالی جگہ چھے تا دس ہومورک res اسب بچوں نے بہت اچھی رائٹنگ میں ہومورک کرنا ہے نیٹ انڈ کلین ہومورک ہونا چاہیے سب کا خالی جگہ چھے تا دس پھر آپ نے نون لیف نام میم نام لکھ کر اپنا پنا نام لکھنا ہے کلاس لکھنی ہے کلاس آپ سوم جی ون یعنی اگر آپ 3 g میں ہیں تو سوم جی لکھیں گے اگر آپ 3 g one میں ہیں تو سوم جی 1 لکھیں گے ٹھیک ہے بہت اچھی رائٹنگ میں اپنا اپنا کام کرنے مجھے سینڈ کرنے میں ایک بار دوبارہ آپ کو بند کی تشریح ریوائز کروا دیتی ہوں سب بچے ذرا ریوائز کریں اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم محنت کر کے ملک کی عزت بڑھائیں گے اور ہم حوصلے محنت اور کوشش سے اپنے ملک کو اتنی ترقی دیں گے کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے دوبارہ پڑھیں گے ایک بار اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم محنت کر کے ملک کی عزت بڑھائیں گے اور ہم حوصلے محنت اور کوشش سے اپنے ملک کو اتنی ترقی دیں گے کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے اس کے بعد آپ کا ہوم وقت خالی جگہ چھتہ دس پر شروع سے دیکھنے آپ لوگ ایسے ہی سب بچوں کا کام ریڈی ہونا چاہیے اوپر سے ڈیٹ اسی طرح پٹ کرنی ہے اور آپ کی جو بند کی لائنز ہیں وہ ساری ایسے ہی برابر ہونے چاہیے سٹوڈنٹ سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ